موسیقی 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 لیکن میں ارز کروں گا کہ اگر آپ غوا فرمائیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بھی اللہ کا قرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں کی وہ کیسے تھے دیکھئے انسان کے بیتے ہیں کہ man is a social animal انسان ایک معاشرہ کی جانگر منجل کر رہنا اس کی منظوری ہے ہماری ضرورتوں کی گھیرے پیلے ہیں جانبر بستیاں نہیں بساتے شہر آباد نہیں کرتے منجل کر نہیں رہتے اپنی بھٹ میں اپنی کسار میں اپنے بیل میں اپنے ٹھکانے پر نرمازہ زندگی گرار لیتے ہیں لیکن انسان ہے جو معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں ملجل کر رہتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورتیں پہلے نہیں ہیں کوئی ہے جو زمین سے خورا پکائے گا کوئی ہے جو کپڑا بھونی گا کوئی ہے جو کپڑے کو لباس کی شکل دے گا اور کوئی ہے جو جوتر نیار کرے گا کوئی ہے جو برطن بنائے گا کوئی ہے جو عراج معالی کی سہولت فرام کرے گا ہر ایک اپنا زندگی کام دیتا ہے ملجل کر رہتے ہیں زندگی آسانی سے بسر ہو سکتی ہے آپ سوچئے اگر صرف ایک حجام آپ کے سرگودھا کے علاقے میں نہ ہو وہ کسی اہم پوزیشن کا حامل نہیں ہے ایک حجام ایک لائے اس کی اوقات کیا ہے لیکن اگر سرگودھا میں کوئی حجام نہ ہو تو ہم کسی کو شکل دکھانے کے نہ رہیں تو ہر ایک کی ایک اہمیت ہے تو ہم ملجل کر رہتے ہیں جب ملجل کر رہیں گے کہیں چھڑا بھی ہوگا فساد بھی ہوگا کہیں اختلاف بھی ہوگا پھر اس کو نبتانے کے لیے کوئی قائدہ بانوں بھی چاہیے اب اگر ہر ایک کی طرف وہی آ رہی ہوگا تو پورے ملک کے لیے کوئی قائدہ بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے کوئی شخص کو اس کے طہرے کہ میری طرف تو وہی ہوں آئی ہے تو آپ اس کی تردید کیسے کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ غور کی جئے رب کائنات میں ہدایت کے لیے نے اپی آئے قلام علیہ السلام کو محبوس فرمایا ہمیں احکام ملتے ہیں ہم بی آ کے ذریعے کہیں ہم سے کتاہی ہو کہیں غلطی ہو کہیں ہم سے نادانی ہو کہیں نوبردانی ہو کر جائے ہم اور ہم گناہ میں مجتلا ہو جائے تو ہم معافی مانگتے ہیں توعبہ کرتے ہیں انہوں سے غریائے رحمت کو جوش دلاتے ہیں اور توعبہ تلافیق کی صورت بن جاتی ہے لیکن اگر خلیب کو ڈائریکٹ وہی آری ہی ہوتی اپنا حال تو ہم خود جانتے ہیں اپنے غریبان میں خود جھان کے دیکھیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر اللہ کی طرف سے ایسے احکام آتے جو ہماری مرزی کے خلاف ہوتے تو کیا ہم سب ان کو مان لیتے ہیں کچھ مان بھی لیتے ہیں بہت سے وہ بھی ہیں جو چون دروازے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اتنسائل کے ذریعے سمجھتی ہے گوب اپ جات کیلے جب آئیتوں جہاں سفر کائنات جو نے مجسم صلو اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم مدینہ جو منبرہ میں ذریعہ فدر ہیں اور شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوتی ہے تو چشم فرق نہیں منظر کب دیکھا ہوگا کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی ہیں کسی صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ بڑی قیمتی شراب ہے بڑی نفیز بڑی اندر شراب ہے صلو حرام ہو گئی ہم نہیں کییں گے لیکن بچا کے رکھ لیں صلو چھپا کے رکھ لیں کسی کو دے لیں گے صلو بیس لیں گے پیسے کھرے کر لیں گے نہیں بلکہ دور مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی ہیں اب آج کا زمانہ بھی اپنے سامنے لائیے کیا ہمیں نہیں پتا کہ شراب حرام ہے کیا ہم نہیں جانتے کہ اسلام کے حکام کیا ہیں لیکن شراب کی بھٹیاں چلانے والے کیا مسلمان نہیں ہیں کیا پینے پینانے والے کیا مسلمان نہیں ہیں کیا اس سے نقع کمانے والے کیا مسلمان نہیں ہیں تو اگر اللہ کی طرف سے ہر ایک کو ڈائریک وحی آ رہی ہوتی تو آپ سوچئے کہ ہم سب کو وحی آتی اور وہ ہماری مرضی کے خلاف ہوتی اور ہم اگر اس پر عمل نہ کرتے تو کیا ہمیں پھر معافی کی کوئی صورت بند کی پھر تو ہم سب سزا بغت رہے ہوئے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سب کو ڈائریک اہتام نہیں دیا بلکہ امبیاء کے ذریعے دی اب ظاہر ہے کہ بنیلوہ انسان کو ہدایت ہو چاہیے لیکن میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فگر منہ کے بعد کیا اب ہمیں ہدایت نہیں چاہیے ہدایت تو ابھی چاہیے لیکن در نبوت بند ہوگی اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو اب ہدایت کیسے ملے گا باہت در سنکھے ہیں اس کو ایک مثال کے ذریعے سنکھی رب پہ کائنات نے آپ کو بچہ اتا کروایا منت و مرادوں سے اب وہ سال بھرکا ہوا آپ اپنے ارمان مکاننا چاہتے ہیں بڑے احتمام سے آپ نے اس کا لباس تیار کر آیا سالگیرا سیلپی سیلیگریٹ کرنا چاہتے ہیں بڑی شاندار درزی سے اس کی آپ کی سٹیجن کرائی لذت کانو دہن کا سامان کر آیا آپ نے سب کچھ کیا اور بڑی شاندار وہ دعوت ہو گئی یہ فنکشن ہو گیا جب اگلیہ سال آیا تو کچھ کورونا لاؤن کی وجہ سے کچھ مہنگائی کے بڑھتے ہوئے سیلار کی وجہ سے اب آپ کی اپنی پسکی نہیں ہے کہ اس طرح آپ فنکشن اریج کر سکیں آپ پریشان ہیں تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ نہیں فکر نہ کرو لباس کو پچھلے سال کا رکھا ہے وہ پارٹی ڈریس ہے نا روز روز چوری پہنے جاتا میں نے سنبھال کے رکھ لیا تھا کہیں آنے جانے کا کام آئے گا جو سیدھا نہیں ہوا قرآن نہیں ہوا پٹا نہیں ہے حبہ نہیں لگا میلہ نہیں ہوا تو وہ تو لباس تو وہ چل جائے گا تشہ چھوڑا کم کر دیئے گا بات بن جائے گا آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے اب وہ لباس نکال کے بچے کو پہنے آیا اب وہ بچے کو آتا ہی نہیں لباس کو کوئی خرابی نہیں ہے وہ اسی طرح لیا رکھو ہے میلہ بھی نہیں ہوا بوسیدہ بھی نہیں ہوا لیکن بچہ بڑا ہو گیا ہے اب اس کو وہ لباس نہیں آتا یا رو شعورِ آدھیت اپنے انسانی وہ اتنے کائی مراہی سے گزر رہی کی وہ جہاں پر پہنچی ربِ کائنات نے اس کے تتکار کے مطابق اس کی فسامت کے مطابق اس کو لباسِ شریعت رہتا فرمایا اب وہ جو لباس دیا ہے اس کو اس کے اندر کوئی طواحت نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے لیکن جیسے جیسے اپنے انسانی پرمان چڑتی ہے اور شعورِ آدھیت ایسے جیسے آدھے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کو نیا نباس چاہیے لیکن جب وہ اس تتکار کو پہنچ گیا کہ اب اس کے اندر مزید اضافہ نہیں ہونا تو اب جو بھی بات دیا جائے گا اس میں تفجیلی کی ضرورت نہیں ہوگی تو ایسے میں جب شریعتِ محمدی آگئی ہے اب اس میں تردیل نہیں چاہیے اس میں اضافہ نہیں چاہیے اب تفجیلی نہیں چاہیے اب وہ اس شریعت وہ ہمیشہ کے لئے اس کے لئے بانی ہے تو اس لئے اب نیا نبی نہیں چاہیے اب نیا نبی تو نہیں چاہیے لیکن بندوں کو ہدایت تو اب بھی چاہیے اب لوگوں کو ہدایت کیسے ملے تھے اب ہدایت جلے کی اولیاء اور علماء کے ذریعے یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں اور جو اولیاء علماء ہیں وہ علماء کے مرید ہوتے ہیں جو اولیاء ہیں وہ علماء پر شاہد ہوتے ہیں یہ علماء اولیاء نیل کے سکتے ہیں تو پھر امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ اندام دیتے ہیں اب یہاں پر ذرا سٹیج پر آپ کی نظر ہو تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ یہاں اولیاء اور علماء اور ان کے ورسہ کا جمعہ افید ہوا چکے ہیں الحمدللہ جب یہ ہاتھ میں ہاتھ آگے چلیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کی صحیح طور پر رہنمائی کنبا سکیں گے حضرت اکرم یہاں پر میں یہ عزتہ چلوں کہ میں نے ہمیشہ اتحاد اہل سنت کی بات کی کیونکہ میں یقین کے ساتھ آتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے تو وہاں ہی اتحاد میں ہے اگر پیر سیاد جیسی ہستی اگر ہماری اتحادت سنبھالے حضرت ابلہ شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب وہ جلبہ بگن تھے تو جی ایو پی کی وہ پہلی پرواز کی پہلا ایلیشن ہے نا لیکن وہ پہلا ایلیشن کیسا تھا آج تک تاریخ بتاتی ہے کہ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے بارے سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جمعیت ہے ورمائی پاکستان یہ حضور شیخ الاسلام کی توجہات کی ان کی بکتے تھے ان کی وجود کی نعمت کی تو آج بھی اگر اسی خاندان کے شہزادے اگر آگے بڑھیں تو یہ سب ہم ان کی قیادت میں ہر طرح سے چلنے کے لئے حاضر ہیں بعض لوگوں نے میری کوششوں کابیشوں کو اس طرح لیا کہ نہیں کیا شاید آبیسی کابیش کو اپنی تیادت و سیادت کے لئے کچھ چاہیے میں نے تو بارہا کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے چلیئے مجھے چھوڑ دیجئے چلیئے لے بھی یہ تو سوچئے کہ کوئی تو آگے بڑھے نہ جیسے وہ شاید نے کہا تھا کہ کہیں تارے دامنے گل ملے تو یہ مان لے کہ چمن کھلے کہیں پھول کی پتی نظر آئے کوئی پنکھڑی کوئی کری دکھائی دیں تو مان لے کہ چلے یہاں پہ چمن ہے باپ کھلا ہے کہیں تارے دامنے گل ملے تو یہ مان لے کہ چمن کھلے کہ نشان فصل بہار کا سر شاہ سار کوئی تو ہو یہ اداس اداس سیناہ گزر یہ اداع اداع سیناہ گزر چلو ہم نہیں نہ سہی مگر سر کوئی یار کوئی تو ہو کوئی ہستی تو آگے بڑھے تو ہم الحمدللہ یہ حضرت کبراہ پی سیال دامن برکاتوں لالیہ کسی طرح پر ارز کرتے ہیں مجھے یار ہے آپ کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اسی طرح آواز دیکھی اور جس طرح لوگوں نے دیوانہ بار وہ اس آواز پر ربیت کہا تھا وہ منظر ابھی آپ کے آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا بہت نہیں ہوا ہوگا ذرا اسی طرح لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے آج آپ نے یہ عوام کو نمتیا ہے اس دنوں کے بعد آپ ذرا خباس کو بھی اٹھا کرنے علماء کو اور مشاہد کو بلانی جئے اور ان کے سامنے وہ کوئی پروگرام کرتیب دے لیے اور انشاءاللہ ہمیں ربی ذات سے امید ہے کہ یہ جو مختلف فتنے مختلف ہیں یہ قادیانیت کی بات ہوگا ویسے تو ما شاءاللہ اب وہ قادیانیت ایک طرح سے دخل ہو گئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی تادیانیت کی بات ہوتی تھی لوگ جیسے ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کیا یہ والیو کے جگڑے ہیں ہم بھی اس میں نہیں پڑھنا ہم تو نماز اللہ کی پڑھتے ہیں نا پس جس کے پیسے جاہیں پڑھنے کیا فکر پڑھتا ہے تو لوگ اسی چکر میں کبھی کبھارت تادیوں نہیں ہوں کے پیسے بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن جب اسیمبلی سے ان کو غیر مسلم قرار دیکھ دل با دیا گیا تو بات قتم ہوگی اب وہ والیو کی بات نہیں رہی اب یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں رہا بلکہ یہ بات تیہ ہو گئی کہ وہ غیر مسلم ہیں اور ساری دنیا کے اندر تمام امت مسلمہ کے اندر وہ کابیانیوں کو غیر مسلم مانا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہاں آپ کے ملک کے اندر تو ان کو غیر مسلم کہا جاتا ہے بہت دوسرے جو اسلامی انواری تھے وہاں تو ایسا نہیں ہے بات کا اثر یہ ہے کہ قابیان کا تعلق تو ہے ہی بڑے سوہی سے دوسرے اسلامی دنیا کے اندر تو ان کا وجود ہی نہیں ہے تو جہاں پر یہاں سے یہ قودہ خوتا ہے تو یہاں پر ہمیں احتیاطی تدابی کرنی ہے تو ہم یہ اپنا کام الحمدللہ کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ معاملہ سیٹل کر دیا ہے اب لوگ کوشش کرتے رہیں لیکن جب پاکستانی آئی کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دے گیا اب کون بے غیرت مسلمان ہوگا جو اسنفی کے اندر جا کے قابیانیوں کے حق میں آواز کھولے زبان کھولے گا یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں بہرحال یہ بتانا ہے کہ عوام جاگ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ نگران ہیں یہ اس احساس دلانے کے لیے کونفرنسیں ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ بیر شاہد طلب فرمائیں گے ہم سب کے بل حاضر ہوں گے وہ آخرتعویٰ نہ ہم نے ملتا ہے